دوستو کچھ دنوں سے پورے دیش میں ایک نیا ویواد ہجاب کو لے کر چل رہا ہے جس میں کرناٹکا میں مسلم لڑکیوں کو کالج میں اینٹری نہ دینے سے یہ مدہ اور بھی بڑھ گیا ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ہجاب سے جڑی شروع سے لے کر اب تک کی ہر ایک بات کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے یہ معاملہ شروع ہوا لیکن ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکیں دراصل اس ویواد کی شراط ہوتی ہے ایک جنوری دوہزار بائیس کو کرناٹکا کے اڈپی میں جہاں ایک گورنمنٹ گلز انٹر کالج میں مسلم لڑکیوں کو ہجاب پہننے کی وجہ سے کلاس روم میں انٹری نہیں دی جاتی ہے تب سے اب تک پورے کرناٹکا میں ایسے انسیڈنٹ لگاتار ہو رہے ہیں جہاں کئی اور کالجز اسکول میں ہجاب پر پاوندی لگائی جا رہی ہیں مگر ان مسلم لڑکیوں نے ہجاب سے سمجھوتا نہیں کیا اور کئی دنوں تک اپنے حق کے لیے بہاری پروٹیسٹ کرتی رہی یہ معاملہ اور تیزی سے بڑھ گیا جب کرناٹکا میں ہی ایک ہندو سنگٹن سے جڑے چھاتر جو اس کالج میں ہی پڑھتے تھے انہوں نے گلے میں بھگوہ رومال ڈال کر کالج کے اندر پردشن کیا انہوں نے کہا اگر مسلم لڑکیا ہجاب پہن کر کالج کے اندر آئیں گی تو ہم بھی بھگوہ پہن کر آئیں گے اس کے بعد اوڈی پی میں بی جی پی ایم ایل اے رگوپتی بھٹ کالج کے ہیڈ ہونے کے ناتے ایک میٹنگ رکھتے ہیں جہاں اسٹوڈینٹس پیرنٹس ٹیچرز اور اسٹاف کے بیچ میں اس مدے بر بہت دھیر تک بحث چلتی ہے لیکن میٹنگ ختم ہونے تک کوئی سولیشن نہیں نکل پاتا ہے یہ مدہ اور بھی تیزی سے بڑھ جاتا ہے جب لڑکیاں کالج کے باہر ویروت کرتی نظر آتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کالج پچھلے پندرہ دنوں سے انہیں انٹری نہیں دے رہا اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اچانک سے ہجاب پر پاوندی آنے والے الیکشن میں ہندو مسلم کو الگ کرنے کی ایک ساجش ہے اور کچھ نہیں دوستو ہمارا فنڈاونڈل رائٹ اور کونسٹیٹیوشن یہی سکاتا ہے کہ جو چاہے جیسے بھی کپڑے پہن سکتا ہے اور اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یو پی کے سی ایم اپنی ریلیجیس ڈریس کوٹ کو پہن کر اسٹیٹ کو چلا سکتے ہیں تو ہجاب پہن کر لڑکیاں کالج یا سکول کیوں نہیں جا سکتی کیا یہ ہمارا کونسٹیٹیوشن نہیں سکاتا کرناٹکا میں یہ ویوات کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب یہ معاملہ ہائی کوٹ تک پہنچ گیا ہے اب کوٹ ہی اس پر سنوائی کرے گا دوستو آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا کیا اس کا ریزلٹ نکلتا ہے ہم اپنی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں